ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز خرید کر پی رہے ہیں اور پینے کی پانی کی سمسیہ بکرال روپ لے چکی ہے اور اسی سے جڑا ہمارا آج کا سوال سوال یہ ہے کہ کب تک پانی کے لیے ترسیں گے لو کیا ایسے خرید کر پینا ہوگا پانی پانی کی سمسیہ پر کب لگے گا پور برام شکایت کے بعد بھی پرشاسن کیوں نہیں لے رہا سودھ کیا پرشاسن کو جنتہ کا خیال نہیں سونی پت کے کبیر پور موہن نگر سمیت کئی کالونیوں میں پیجل کی بھاری قلت کالونی کے لوگ اس سے پریشان ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پرشاسن کو جنتہ کا خیال نہیں ہے کال کیجئے آپ 012448290111273 پر یہ سب ہی پون لائن آپ کے لئے کھول دی گئی ہے مجبور ہے ہریارہ نیوز پر آپ کو بھی حلہ بولنا ہے اور اپنی اہم رائے کو یہاں پر ساجہ کرنا ہے سادھی ساتھ سمسیہ کے خلاف اگر آپ کی بھی کوئی شکایت ہے تو آپ کو بھی یہاں پر حلہ بول کرنا ہے تو حلہ بول کیجئے call کیجئے 01244829011 یا 12 پر یہ سب ہی پون لائن آپ کے لئے کھول دی گئی ہے call کرنا ہے آپ کو جنڈنا ہے اور حلہ بول کرنا ہے پانی کی سمسیہ کے خلاف کب تک پانی کے لئے لوگ ترسیں گے کیا ایسے خرید کر پینا ہوگا پانی پانی کے سمسیہ پر آخر کب لگے گا پوڑ ویرام شکایت کے بعد دی پرشاسن کوئی صدقیوں نہیں لے رہا کیا پرشاسن کوئی جنتہ کا خیال نہیں ہے ضرور جڑیے اور آپ کو جڑ کر حلہ بول کرنا ہے سونی پت کے لوگوں کو پینے کا پانی نصیب نہیں ہو رہا سونی پت کے کبیر پور مہن نگر سمیت کئی کالونیوں میں پیجل کی بھاری کلت بنی ہوئی ہے جس سے کالونی کے لوگوں کا جوینہ محال ہو گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار ان کے سنوائی نہیں کر رہی ہے پینے کے پانی کی سمسیہ ابھی رام بھرو سے ہے جو پانی آتا بھی ہے وہ پینے لائک نہیں ہوتا رواری سے راج یادہ ہمارے ساتھ پہلے کالر فون لائن پر بتائیے راج کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نمازکار سیر مہم جو سرکار دعوے کرتی ہے کہ ہم سوٹ کو سدھ پانی پیجل یا پورتی مہم سرکار دعوے کرتی ہے کہ ہم سودھ اور سوٹ پیجل پینے کے لیے دیتے ہیں گاؤں میں جو سپلائی کا پانی آتا ہے وہ پینے لائک نہیں ہوتا ہے نہ وہ سودھ پانی ہوتا ہے نہ پینے لائک پانی ہے اس پانی سے شریر میں چرم روک کا اپ کی دوائیہ بیماری آتی ہے اور اگر ایسے ہی سرکار یہ سودھ پانی دیتی ہے چاہیے تو یہ کہ آروں کا پانی ہونا چاہیے جو وارٹ سپلائی کے فلٹر ہوتے وہ فلٹر چلتے نہیں ہیں نہ ہمارے لیواری چھتر میں جیدہ تر گاؤں میں پینے کا پانی کھا رہا ہے تو وہاں سرکار ہریانا سرکار سے ہم مان کرتے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں کھارے پانی کو شد کرنے کے لیے آروں کے واتر لگا جائے کیونکہ جیدہ تر بیماریہ شریر میں پانی کی کمی سے پھیلتی ہے اور اگر شد پانی ہی نہیں ملے گا تو لوگ باگ اپنا شد شد شریر سرکار سے مانگے کہ ہریانا میں دکھنی ہریانا میں وہیسے بھی پانی کی کمی ہے نہ نہروں میں تائم پر پانی آتا ہے ہاں سرکار میں تھوڑے پانی کی سویدہ بڑھی ہے لیکن پینے کے پانی کی سودتا نہیں بڑھی ہے ہم آپ کے دوارا ہریانا نیوز کے دوارا ہریانا سرکار سے مان کرتے ہیں کہ دکھنی ہریانا میں سمجھتا ہے کہ لوگوں کو سودھ پانی کا پیجل اپ لفظ کرائے جائے کیونکہ پورے ہریانہ میں کئی بھی سودھ پیجل سرکار اپلافد نہیں کرا پا رہی ہے یہ ہریانہ سہتر کی ایک سب سے بڑی سمجھا ہے سننیواد میڈم چلی راج بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تُڑے واری سے ہمارے ساتھ راج آدھا جڑے ہوتا ہے اور بہت پیستار سے اپنی سمجھا بتائی انہوں نے کہ جو پانی آتا ہے نہ تو پینے لائک رہتا ہے نہ ہی جو دینک دنچریا کی جو چیزیں ہیں انہیں استعمال ہونے کے لائک ہوتی ہیں پانی بہت کھارا ہوتا ہے بہت گندہ ہوتا ہے جس سے کئی طرح کی بیماریاں گھر کر رہی ہیں تو ریواری کے علاوہ اگر آپ کے بھی علاقے میں اس طرح کی پانی کی سمجھا بنی ہوئے تو کال کیجئے آپ 014482901112 پر کرکشیتر سے ہمارے اگلے کالر رام سنگھ ہے فون لائن پر نمسکار رام جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں رام سنگھ دے را کو شہتر سے بھوڑا ہوں جی جی بتائیے رام سنگھ دے را جی نمسکار بتائیے نمسکار جی نمسکار سر بتائیے میں یہ کہنا چاہتے ہیں دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن پانی دیکھو جی اگر بجلی ہوگی تو پانی کیا چاہے گا پانی تھوڑا بہت جو آتا ہے وہ بہت کم آتا ہے اور وہ بہت جاتا کم دعوے تو بہت کرتے ہیں جن ہی جیون ہے دوسری بات پہ یہ کہنا چاہتا ہوں میں دعوے ستھان مطلب کو شہتر میں جاتا ہوں اور لوگ دون پور سے نانے کے لیے آتے ہیں یہ پانی ہونے چاہیے وہاں پانی نہیں بلکل بھی نہیں ہے اور پانی تھوڑا بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے دعوے ستھان ہے لوگ بہت سے آتے ہیں پھر بھی مطلب پانی نہ ملے تو اس کا کیا سائدہ اس کا بھی کیا سائدہ پرکار دعوے تو بہت کٹی ہے لیکن اگر پانی نہ ملے چل کے ایسے تیسے کل لیتے ہیں لیکن جو چلاپوں میں مطلب جو کسیتر اس کے انتر بھی کائی کائی جمی ہوئی ہے اچھا پانی نہیں ہے اچھا پانی نہ ہونے کر کے کوئی نانتہ دوتا ہو جو دو پانی کے اوپر اوپر صرف ویسے ہی ڈال کے چلے جاتے ہیں نمسکار چلے بہت شکریہ رام سرچدیو جی ہمارے ساتھ پوڑا ہے انگلی کالر فون لائن پر بتائی پوڑا کیا کہنا چاہتے ہیں مہم پچھلے ایک سال سے ہم پانی سے بہت پریشان ہے اور پانی بہت بار ہم بول بھی چکے آدھیکاریوں سے لیکن کوئی بھی اور کوئی جہان نہیں دے رہا ہے ہم ساتھ نہیں کہ آپ کے مادیم سے ہماری سمجھے کا سمادھان ہو سکے چلے پوڑا ہم بھی امید کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی آواز زیادہ زیادہ سنکھا میں اٹھائی جائے اور سرکار ان کے نمائندوں تک پہنچائی جائے کرن سنگھ ہمارے پاس سونی پس سے اگلے کالر ہیں بتائیے کرن کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں گاؤں گونہ سے بول لہا ہوں جی سر بتائیے گاؤں کے اندر وارٹر سپلائی پندرہ بیس سال سے دو کوئیں بنوائے گئے تھے جی لیکن آج تک گاؤں میں ان کی کوئی سپلائی نہیں ہے ہم اس کے بعد دس روپے بارٹی کے حساب سے خرید پڑی خرید کے پی ازار ہے اور گاؤں نے ایک ٹیوبل لگوا رکھے ہیں ان کا ڈیڑھ زور پہ مینہ پل دینا پڑتا ہے لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے جی تو پانی کی بڑی سمجھتا ہے جی کرن سنگھ جی ہم سمجھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی سمجھتا ہے بہت مشکل وقت ہے اور ایسے ہماری کوشش یہی ہے آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ جو عدھکاری ہیں ان کے کانوں تک پہنچائے دیا خاص طور پر سونی پت میں سمجھتا دیکھنے کو مل رہی ہے اگر سونی پت سے ہمارے پاس معاملہ بھی سامنے آ اور سونی پت میں اگر پانی خرید کر پینا پڑ رہا ہے لوگوں کو تو یہ بہت بڑمبنا والی صدی ہے کہ جس دیش میں ہم وقصت ہونے کی بات کرتے ہیں چاند پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں اس دیش میں پینے کا پانی تک نہیں موجود میسر ہوتا ہے لوگوں کو تو اپنے آپ میں ایک بہت گمبیر پرشن ہوں کھڑا اٹھتا ہے سرکار اور ان کے نمائندوں پر ان کی تمام یوجناؤں پر سوکشو پیجل ملنا ہر ویکتی کا ادھکار ہے اور یہ ادھکار بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے چلے آپ بھی کرنسنگ کی طرح جڑیے اور اپنی اہم برائی کو اپنی کسی بھی شکایت سمسیا کو آپ یہاں پر ساچھا کر سکتے ہیں اللہ بول کے اس کارکرم میں کال کریں 014482901112 پر یہ سب بھی فول لائن آپ کے لئے کھول دی گئی ہیں سوال یہ ہے کیا پرشنسن کو جنتہ کا خیال نہیں کب تک پانی کے لئے لوگ ترسیں گے کیا ایسے ہی خرید کر پینا ہوگا پانی پانی کی سمسیا پر آخر پود ویرام کب لگے گا شکایت کے بعد ہی پرشنسن کو اس ود کیوں نہیں لے رہا اور پرشنسن کو کیا جنتہ کا خیال نہیں ہے آپ کو بھی جوڑنا ہے کال کرنا ہے اس اہم کارکرم میں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہم رک رہے ہیں جو لڑتے ہیں ابن کے بعد ایک برپر صاحب کا سواگت ہے حلہ بول بے آج ہم حلہ بول کر رہے ہیں پانی کی سمسیا کے خلاف سونی پہت اور اس کے اس پاس کے علاقوں میں پانی کے زبردست قلت بنی ہوئی ہے اور یہی قلت اب لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور اسی سے جڑا ہمارا آج کا سوال اور آج کا حلہ بول کہ کب تک پانی کے لئے لوگ ترسیں گے کیا ایسے خرید کر پینہ ہوگا پانی پانی کی سمسیا پر کب لگے گا پوڑ برام شکایت کے بعد بھی پرشنسن کوئی صدقیوں نہیں لے رہا کیا پرشنسن کو جنتہ کا خیال نہیں ان تمام سوالوں پر آپ کو جڑنا ہے ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو جڑنا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کے علاقے میں بھی پانی کی سمسیا بنی ہوئی ہے تو ضرور آپ کو جڑنا ہے اس کارکرم میں اور حلہ بول کرنا ہے ایسے سوئ ہوئے پرشنسن کے خلاف جوین کے کندھوں پر اہم ذمہ داری ہے آپ کو پیجل کی سوویدھا مہیا کرانے کے لئے پانی پرشن ہمارے ساتھ سواتھی ہیں اگلی کالر فون لائن پر بتائیے سواتھی کیا کہنا چاہتے ہیں سواتھی آواز مل رہی ہے آپ کو سواتھی سن پا رہی ہے آپ ہمیں میم ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ انسان کے لئے سکتی ضروری چیز ہوتی ہے اور اگر شرکار ہمیں وہ ہی پروبائید نگرہ سکتی تو وہ کیا ہو سکتا ہے سواتھی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے پانی پرشن سواتھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور سواتھی بھی سرکار کے خلاف حملہ ورخ کہ اگر ہمیں پینے کا ہی پانی میسر تک نہیں ہے تو اگر بنیادی صوبیدھائیں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں طرح سے ہمیں انیہ صوبیدھاؤں کڑھی نورہ پیتنے سے بھلا کیا پائدہ تو آپ کو بھی جڑنا ہے کال کرنا ہے آپ کے ٹیوی سکرین پر نمبر لگاتار فلیش کے جا رہے ہیں تمام نمبر پر آپ کو جڑ کر کال کرنا ہے کال کریں 0124482901112や13 پر یہ سب بھی فون لائن کھول دی گئی ہیں تو پانی کے لئے لوگ ترس رہے ہیں آپ کو بھی جڑنا ہے کال کرنا ہے پیجل کی سمسیہ سے لوگ پریشان ہیں کال کی جائے آپ کے ٹیوی سکرین پر نمبر لگاتار فلیش کے جا رہے ہیں انتباہ نمبر پر جڑ کر شکایت کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی سوال یہ ہے کہ آخر کب تک لوگ پینے کے پانی کے لئے ترستے رہیں گے کال کرنا ہے آپ کے ٹیوی سکرین پر نمبر لگاتار فلیش کے جا رہے ہیں کرتار سنگھ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں پون لائن پر نمسکار کرتار سنگھ جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں ہمارے جاؤں کے لئے پانی پھر جہ رہے ہیں اور ہمارے جاؤں کے لئے پانی پھر اگلے مرکہ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کے آواز سرکار تک پہنچائیں پرشاسن تک پہنچائیں جو ذمہ دار ہیں ان تمام اور سویدھاؤں کے لئے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے چرکی دادی سے ہمارے ساتھ کرتار سنگھ جوڑے ہوئے تھے کھارے پانی کی سمجھے پینے کا پانی بلکل نہیں آتا ہے لوگ بہت پریشان ہیں کہاں سویا ہوا ہے پرشاسن اور کہاں گھر گھر سوکش پیجل کی بات کی جا رہی تھی اور یہاں پر پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے ایسے میں سوال بہت گمبھیر اور انہی تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو جڑنا بھی ہے اور اپنی رائے یہاں پر سارچہ کرنے کے ساتھ آپ کو حلا بول بھی کرنا ہے آپ کے ٹیو سکرین پر نمبر لگا تار فلیش کی جا رہے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سونی پتکی ہیں سونی پتکے کبھی پور موہن نگر سمیت کئی کالونیوں میں پینے کے پانی کی قلت بنی ہوئی ہے جس سے کالونی کے لوگوں کا جینہ محال ہو گیا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ سرکار کی جو سویدھائیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں سرکاری پیجول رام پھروسے ہے اور پینے لائک پانی نہیں ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں پانی نہیں ملنے کے چلتے ان کو بھاری کلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کم سمیس کارکرم میں رہ گیا ہے ہوای ساتھ بادلی سے ایک اور کولر ستیپرکاش بید جڑ چکے ہیں پھول لائن پر نمسکار ستیپرکاش بھی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں ہوای ساتھ بھی رہ گری میں کنگول جی رہتی ہے اور جو یہ کام جو کام ہوتے ہیں جو پانی کا یا سیور کا جو سیور کھول کر ڈالے پڑے ہیں جو بچے بھی تیری گرینے خطر رہتا ہوں ان کے لیے چلیے ستیپرکاش بہت شکریہ آپ کا تو جن پرتنی دیوں کے خلاف بھی خاصا آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے پانی کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں اور سوال ایسے میں ان کا اٹھانا بہت لازمی بھی ہے ان سبھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار اور پرشاہ سن چاہے تو کیا ممکن نہیں ہو سکتا لیکن اچھا شکتی نہیں ہے اور جنرطہ پر دھیان نہیں دیا جا رہا اور اسی سے جڑا ہمارا آج کا سوال کہ کیا پرشاہ سن کو جنرطہ کا خیال نہیں ہے آپ کے ٹیوی سکرین پر نمبر لگتار فیش کی جا رہے ہیں کب تک پانی کے لیے لوگ ترسیں گے کہ ایسے خرید کر پینہ ہوگا پانی پانی کی سمجھتے پر کب لگے گا پور ویرام شکایت کے بعد بھی پرشاہ سن کوئی صدقیوں نہیں لے رہا کیا پرشاہ سن کو جنرطہ کا خیال نہیں ضرور جڑیے اور جڑ کر آپ اپنی اہم رائے کو یہاں پر ساجہ کر سکتے ہیں اللہ بول کیجئے آپ کے ٹیوی سکرین پر نمبر لگتار فلیش کیے جا رہے ہیں ان تمام نمبر پر آپ کو جڑنا ہے اور اللہ بول کرنا ہے کم سمجھ اس تاریگرم میں رہ گیا ہے سریندر کمار ہمارے ساتھ اگلے کالرپون لائن پر بتائیں سریندر جی کیا کہنا چاہتے ہیں آر کے کلونی سے بول رہا ہوں وہاں پر نہ تو گلیاں ہیں نہ روڑ ہیں جی بہت برا حال ہے پانی کی نکاسی تک نہیں ہے پانی تک ہم یہ تپیلا بستی ہو لی چلے سریندر جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو سریندر بھی ہمارے ساتھ ایک درشوک جڑے ہوئے تھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پینے کے پانی کی سمسیاں تو ہے ہی ہے جل بھراب کی بھی سمسیاں کئی طرح کی سمسیاں ہیں جس سے لوگ دو چار ہو رہے ہیں اور پریشان ہیں لوگ ایسے میں کہ سادھار پر وہ ووٹ کریں اپنے جنرل پرتندی کو لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ جتنے امیدوں کے ساتھ انہوں نے اپنے جنرل پرتندی کو پچھلی بار ووٹ دیا وہ ان میں سے کچھ پر بھی خرار نہیں اتر پائے اور ایسے میں لوگوں کے سامنے اس وقت بڑی سمسیاں ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ کب تک پرشاسن ان تمام سمسیاں سے پار پاتا ہے فلال ہلا بول میں اتنا ہی تمسکار